ملکم بیک ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کی ورڈ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی ورڈ ریسرچ کی بیس پر ہم اپنی گیک کو کیسے بتائیں گے ایک ایک افیکٹیو گیک کیا ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے سٹارٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک پرابلم آگیا تھا تو ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنے پا اس کے علاوہ آپ لوگوں کا فیڈبیک بھی بہت اچھا تھا تو اس میں کچھ مسئلے تھے تو اس لیے یہ دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایک نئی گیک بنائیں گے طریقہ وہی ہے جس کو کی ورڈ ریسرچ ابھی تک نہیں سمجھ جائی وہ دوبارہ پچھلی ویڈیو پہ جائے اور اگر اس میں کچھ مسئلے آ رہے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کیسے کی تھی تو میں نے لیکھا تھا لوگو اور اس میں سرویسز آگی تھی تو پھر سرویسز کیا ہوتی ہیں یہ اصل میں گیگز ہوتی ہیں تو گیگز کیا ہوتی ہیں وہ ابھی ہم بنائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو اس طرح ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری سرویسز جس میں زیادہ سرویسز ہوں وہ ہائی کمپٹیشن کی ورڈ ہوتے ہیں جس میں کم سرویسز ہوں وہ لو کپٹیشن کی ورڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی جس نے وہ نہیں دیکھی تو ادھر جا سکتے ہیں تو یہ آگئی ہے ہماری کی ورڈ ریسرچ تو اب ہم اس کی ورڈ ریسرچ کی بحث پہ ہم اپنا ٹائٹل بنائیں گے وہ ٹائٹل کیسے بنانے ہیں وہ بھی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں اب آپ کو بہت سارے کی ورڈ نظر آ رہے ہیں جس میں دو لاکھ سرویسز بھی ہیں مطلب اس میں تو رینک کرنا بہت مشکل ہے اور پھر کچھ ہیں بہت ہی لو کپنٹیشن والے بھی ہیں جس رمبوتیک لوگو ہے فیشن لوگو ہے سیلون لوگو ہے تو بیس پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ایک کی ورڈ کی بیس پہ اپنی گیگ نہ بنائیں اپنی گیگ کا ٹائٹل ہمیشہ دو یا تین کی ورڈ کو یوز کریں تو اسی کی بیس پہ ابھی در آ جاتے ہیں کریئٹ اگگگ میں تو گیگ ٹائٹل اب گیگ ٹائٹل میں ایک اور بات بھی ہے جب بھی آپ اپنا گیگ گیگ ٹائٹل آپ اپنا جو بھی لکھیں گے وہ آپ کا لنک بن جائے گا اب اس سے کیا مطلب ہے جب ہم اب ہم اس کو بنا کے دیکھتے ہیں پھر وہ بات بھی سمجھا جائے گی تو میں نے ادھر ایک بنایا ہوئے اب اس میں میں نے کیا کیے ایک تو فیشن دوسرا سیلون اور تیسرا بوتیک ان تین کی ورڈ کو میں نے جوڑ کے ایک اپنا ٹائٹل بنا دیئے اب اس کا فائدہ کیا رہے ہیں ہم نے سنگل اگر کی ورڈ پہ ہم اپنا ٹائٹل بنائیں گے تو ہماری رینکنگ کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں تو اس طرح سے اپنے کی ورڈ کو جوڑیں اور ایک اچھا ٹائٹل بنائیں دوسری چیز آجاتی ہے کٹیگری کٹیگری کیا ہے کہ اس کی کی اس سروس کی کٹیگری کیا ہے تو اس کی کٹیگری خود بھی سیلیکٹ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایک میننگ فول ٹائٹل لکھیں گے تو فائیور آپ کو خود ہی سیجیسٹ کر دے گا کہ اس کی کٹیگری کیا کیا ہو سکتی ہے گرافک ڈیزائن اینڈ لوگو تو اب یہ لوگو کی اصل میں تو اس لیہاں لوگو کو ہی سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے گیگ میٹا ڈیٹا مطلب گیگ کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ آگئی ہے اس میں کہ آپ کا سٹائل کون سو ہوگا آپ کا جو لوگو ہوگا اس کا سٹائل کے ہوگا سری ڈی ہوگا اور سٹائل ہوگا اس کو فیلال میں نوٹ ڈیفائن رکھتے تھا ہوں کیونکہ اس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سا ہیزی ہے اور وہ کون کون سے پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس بیس پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے تیسری چیز آگی سرچ ٹیگز سرچ ٹیگز کے بارے میں ہم نے بات کی دی کہ سرچ ٹیگ اصل میں کیا ہوتے ہیں وہ کی ورڈ یا وہ ورڈ جو کوئی بھی پائیر لکھ کے آپ کو سرچ کرتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں ایک ریسرچ بھی کی تھی اور ریسرچ میں جو ہم نے ورڈز نکالے تھے وہ اصل میں کیا تھے وہ یہ کی ورڈز تھے سرچ ٹیکز تھے تو اس میں فیلحال تو میں کیا یوز کرتا ہوں سب سے پہلا یوز کر دیتا ہوں بوٹیک لوگو یہ کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کمپٹیشن ہم نے کہا تھا بہت لوگو ہے تو ایک تو یہ یوز کر دیا دوسرا اس کے بعد فیشن لوگو کو یوز کر دیتے ہیں تیسرا آ گیا سیلون کیونکہ اس میں آپ نے کتنے کی ورڈز یوز کر سکتے ہیں نیچے لکھا بھی ہے فائف ٹیکز میکسیمم میکسیمم فائف مینیمم آپ جتنے بھی یوز کریں اس کے بعد آ گیا فیشن لوگو اب یہ چار کیوں یوز کریں کیونکہ ان کا میں نے اپنا ٹائٹل بھی اسی کی بحث پر بنایا تھا اور میں کوشش کروں گا کہ میری آگے جب ڈسکرپشن آئے وہ بھی اسی کی بحث پر ہو اب پانچوہ رہ گیا تو پانچوہ میں میں کیا رکھتے تھا ہوں ایک ہائی کمپٹیشن کی ورڈ رکھتے تھا ہوں اب اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں فیلال کیونکہ ہم ایزا کوئی بگینر ہے اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں تاکہ کوئی بگینر بھی ہے وہ بھی ان باتوں کو سمجھ سکے مزید ہم فیوچر میں اس پہ اور ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں ان پہ بھی بات کریں گے کہ اگر اس میں اب میں نے بوتیک لوگو لکھتی ہے تو کیا یہ لوگو بھی کی ورڈ کور ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو یہ باتیں بھی ہم تفصیل سے آگے کریں گے ڈسکس اس کے بعد کیا کر دینا ہے سیو انڈ کنٹینیو سیو انڈ کنٹینیو کر دیا اس کے بعد کیا آگیا کہ پرائیسنگ اینڈ سکوپ کیا ہوگا تو پرائیسنگ میں آ جاتی ہیں پیکیجز آ جاتے ہیں آپ کے کہ اگر کوئی سادہ کام ہے کوئی بیسک کام آ رہا ہے اس کے لئے علاق پرائیس ہوگی کوئی سٹینڈرڈ کام آ رہا ہے اس کے لئے علاق کوئی پریمیم تو اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ کسی کی ہم گک کھول کے دیکھ دیتے ہیں اب جو ہم نے اس کی گک کھولی تو اس نے ادھر کے لکھا ہوئے تین پیکیجز بنے ہوئے آ رہے ہیں ایک بیسک پیکیج ہے جس میں وہ کیا کر رہے ہیں پروفیشنل بیزنس لوگو پلس ہائی ریزولوشن فائل جو وہ تین دن میں دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس نے پرائیس بھی دیئے 25 ڈالر اسی طرح سٹینڈر لوگو یہ دے رہے ہیں 50 ڈالر میں اور پریمیم لوگو دے رہے ہیں 100 ڈالر میں تو کیونکہ یہ ابھی لیول ٹو سیلر بھی ہے تو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا کہ بھائی اس کی پرائیس اور یہ سب چیزیں آپ اٹھا کے اپنے پاس لکھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنے پیکیجز بنا رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے کیا کر رہا ہوں بیسک ڈیزائن بیسک ڈیزائن کو ہی کپی کرتے ہیں سٹینڈرڈ ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں آپ اپنے پیکیجز کا نام کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس میں فری ہیں تیسرا بنا دیتے ہیں پریمیم ڈیزائن پی رہے گیا پیچھے اس کے بعد آجاتی ہے کہ آپ اس میں کیا کیا آفرز دیں گے اب ظاہری سی بات ہے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ڈیریکٹ ادھر بیٹھ کے نہیں بنا رہا کہ بھائی بہت سے در آیا ہوں سب کچھ ہی دری کی ہے میں پہلے ریسارچ کرتا ہوں تو آپ بھی کیا کریں پہلے ریسارچ کریں اپنے سب کے بارے میں کہ آپ کو کیا لکھنا چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے اس کے بعد گیک بنائیں گیک کبھی بھی ایک دن میں بنا کے اس کو بس سیو نہ کر دیں کم از کم دو تین دن لگائیں آرام سے ریسارچ کریں سارا پروسس آپ کو میں نے بتا دیئے تو آرام سے دو تین دن لگا کے اس پر ریسارچ کریں اس کے بعد اپنی گیک بنائیں آپ جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اپنی گیک پہ اتنے ہی آپ کو کیا ہوگا فائد ہوگا اتنی جلدی آپ کو آرڈرز آئیں گے مسئلہ یہ اصل میدر ہوتا ہے ہم جلدی جلدی گیک وغیرہ بنا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جلدی جلدی آرڈرز بھی آ جائیں گے تو جتنی محنت آپ کریں گے اتنی جلدی آپ کو آرڈرز آئیں گے اس کے بعد دوسری چیز آگی کہ آپ اس میں دیں گے کیا تو اس میں میں لکھتا ہے کہ آپ کو ایک کونسپ دوں گا دوسرے میں آپ کو دو بیسک کونسپ دوں گا اور تیسرے میں آپ کو تین کونسپ دوں گا کونسپ کے ہوتے ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا اس کے بعد آ چاہتا ہے ڈیلیوری ٹائم تو بیسک پیکج میں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک کونسپ دے رہا ہوں تو ایک دن کر دیتا ہوں باقی دو بھی میں ایک دن میں دے سکتا ہوں تو اگر میں چاہوں تو ادھر ون ڈیہ کر سکتا ہوں لیکن میں ٹو ڈیہ کروں گا ٹو ڈیہ اس لیے کروں گا کیونکہ میں نے صرف ایک بندے کا نہیں سوچنا کہ مجھے ایک آرڈر آئے گا آ سکتا ہے زیادہ آجائیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آجاتی ہیں ریویجنز ریویجنز کے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی بندے سے کام لیتے ہیں آپ کو آرڈر ملتا ہے آپ اس کو آرڈر کر کے دے دیتے ہیں لیکن اس کو پسند نہیں آتا وہ آپ کو دوبارہ کیا کہے گا کہ اس میں مسئلہ ہے یہ ٹھیک کر دو تو اس چیز کو کہتے ہیں ریویجن تو آپ اس کو کتنی ریویجن دینا چاہ رہے ہیں تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آپ انلیمیٹڈ لکھ لیں انلیمیٹڈ کیوں لکھ لیں کیونکہ جب تک آپ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کریں گے پھر وہ آپ کو کیا کرے گا غلط ریویو دے گا تو اس سے بہتر ہے اس کو انلیمیٹڈ ریویجنز دے کے اچھا ریویو لے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آرڈر کنسل ہونے میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا غلط ریویو میں تو اس لیے ان چیزوں کو سین میں رکھنا ہے اب میں یہ کیا کر رہا ہوں اب آگے انیشل کونسیٹس تو میں نے اوپر بتایا کہ میں کیا کروں گا ایک ایک کونسیپٹ دوں گا اس میں دو کونسیپٹ تیسرے میں تین اس کے بات سورس فائل سب کو دے دوں گا لوگو ٹرانسپیرنسی تو یہ اب اپنی سکل کے لحاظ سے آپ کی جتنا اس میں ٹائم لگتے اس کے لحاظ سے یہ اپنی گگ بنائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسی گگ کو بس اپنے پاس چپکا دیں اور کہیں یہ رینک ہو جائے گی تو اس طرح بلکل بھی رینک نہیں ہوگی تو آپ اپنی سکل کی بیس پر ان چیزوں کو بھی سیلیکٹ کر دیں میں کیوں کہ اس ٹائم ویکٹر فائل میں ان سب کو دے سکتا ہوں اس کے بعد پرائسنگ آ جاتی ہے تو پرائسنگ اب میں نے یہ بھی کہا کہ بلکل اس کی پرائسنگ بھی نہیں رکھنی ہے اس نے جسرہ پاچیس ڈالر میں بیسک چیز دے رہے کیونکہ یہ لیول ٹو سیلر ہے ایسا نیو سیلر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بہت سمپل ہے اگر آپ کی اس میں پریکٹس زیادہ ہے تو آپ ادھر لکھ لیں کہ بھائی جتنا بھی آپ سنسیر ہو کے اپنے ساتھ لکھ لیں ادھر کتنی پرائس بنتی ہے اتنی آپ ادھر کر دیں اور جتنی کام ہو سکتی ہے اتنی بہتر ہے اب یہ میں نے پرائس کس بیس پر لکھی ہے تو اپنے کام کی بیس پر کہ میں یہ کام کتنے ٹائم میں کر سکتا ہوں دوسرا یہ کہ میں نے یہ بھی جہن میں رکھا ہے کہ میں ابھی نیو سیلر ہوں تو اگر میں کوئی کام دس ٹالر میں کر سکتا ہوں میں اس کو کوشش کروں گا پانچ میں دے دوں جب آہستہ آہستہ آرڈرز وغیرہ آنے لگ جائیں اس کے بعد ہم ان پرائس کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے اس کے بعد کیا کر دیں نا ہے یہ ایڈ ایکسٹراز ان پر بھی فیچر میں بات کریں گے یہ بھی اتنے ضروری نہیں ہیں اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ڈسکرپشن تو میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ تین چیزیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے ٹائٹل ایک آپ کے سچ ٹیکس اور تیسری چیز ڈسکرپشن یہ تینوں میچ کرنی چاہیے تو اس لئے میں یہاں پہ کیا لکھوں گا میں ایسی ڈسکرپشن لکھوں گا جس میں وہ والے کی ورڈز بھی میں دوبارہ سے ٹارگٹ کر سکوں اب میرے کی ورڈز کیا تھے وہ میں نے یہاں پہ دیکھ کے سیف کی ہوئے تھے تو مطلب میں ان کو ایسا سنٹنس بناوں گا جن میں میں ان کو دوبارہ سے یوز کر سکوں اس کے بعد کیونکہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ لوگوں کا ٹائم سیف ہو جائے تو اب میں نے یہ لکھ لیا Are you looking for a professional graphic designer who can design professional fashion saloon and boutique logo for you تو اب یہ میں نے کیا کر دیا fashion کو بھی ٹارگٹ کر دیا salon کو بھی کر دیا اور boutique کو بھی کر دیا تو یہ میں نے تین کی ورڈز دوبارہ ٹارگٹ کر دیا اب اس میں بھی یہ ہے کہ بلکل ہر لائن میں یہ نہیں ہے آپ ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنے لگ جائیں یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے دوسرا آپ کو فائیور ایلاو بھی نہیں کرے گا دوسری چیز یہ آگئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن شو کہاں پہ ہوتی ہے تو یہی میں اپنی جو اپنے گک کھولی تھی اس کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ جو بھی ڈسکریشن ہاں لکھتے ہیں در شو ہوتی ہے اب میں اگر سکرول کر رہا ہوں تو میں بہت مشکل ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا تو اس لئے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو ہمارے مین کی ورڈز ہیں ان کو سیلیک کر کے کنٹرول بی دوبا دے یہ بولڈ ہو جائیں گے تو یہ بولڈ ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ جب بھی کوئی سکرول بھی کر رہا ہوگا اس کی نظرین پر پڑھے گی اور وہ اس چیز کو کیج کر دے گا اس کے بعد اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اس میں اپنے بارے میں لکھنا ہے میرے بارے میں نہیں لکھنا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک لسٹ بنا دی کہ میں سرویسز کیا کیا دیتا ہوں اب کیونکہ یہ بھی ایک ہیڈنگ تھی اس لئے اس کو بھی میں نے بولڈ کر دیا بیچ میں اب آپ ان کو بھی بولڈ کرنا چاہیں تو یہ سب رائٹنگ سکلز میں آتے ہیں اس کو آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو فائد ہوگا پھر آگیا کہ بھئی مجھے ہی کیوں چیز کرو تو اس کی وجہیں بھی لکھ لو کہ وائے می اور بندوں کو کیوں نہیں تو اس میں اپنی خصوصیات آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں کیا کام آپ کو جلدی کر کے جائے تو اس میں میں نے کیا لکھا ہے کہ آپ کو اگر میں کوئی کام سب میٹ کر دیتا ہوں تو اس کی لائف ٹائم سپورٹ بھی دوں گا مطلب آپ کو فیوچر میں مسئلہ رہے کہ بھئی اس میں یہ چیز غلط ہے تو میں دوبارہ آپ کو بنا کے دے دوں گا اب ضائر اسی بات ہے نیا بندہ ہوں نیا سیلر ہوں تو کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو سیو کر دیتے ہیں اور اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں اب اگلہ سٹیپ کہ ہے ریکوائرمنٹس اب ریکوائرمنٹس کا کیا مطلب ہے جب بھی آپ کو کوئی آرڈر سب میٹ کرے گا کہ مجھے یہ کام کر کے دو تو اس کو کیا چیز شو ہونی چاہیے مطلب آپ کی کوئی ایسی سپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ اس سے چاہتے ہیں تو وہ ہم ادھر لکھ لیں گے کہ سب سے پہلے دوست کو یہ شو ہو کہ تھینکس تھینکیو فار یور آرڈر پھر اپنی ریکوائرمنٹ لکھتی پھر اپنی ریکوائرمنٹ لکھتی اس کے لئے دوست کام کریں یور ریکوائرمنٹس سوٹ بھی کلین اور کون سائز اب یہ میں نے کیوں لکھا کیونکہ بہت سارے بائیئرز ایسے آتے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کروانا کیا ہے تو یہ ان کے لئے لائن لکھوئی ہے کہ بھائی پہلے خود کو کلیئر کر کے آؤ پھر مجھے بتا دو کہ کیا کرنا ہے اور میں آپ کو کر کے دے دوں گا تو اس کو بھی سی ویرن کانٹینیو کر دینا اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے گیلری اب یہ گیلری کیا ہے اس میں ہم کچھ تھامنیلز لگائیں گے کچھ ویڈیوز بھی لگا سکتے ہیں کچھ فوٹوز لگا سکتے ہیں کچھ آڈیوز لگا سکتے ہیں پی ڈی ایفز بھی لگا سکتے ہیں اب ویڈیوز اگر آپ بنا سکتے ہیں اپنے کام کی آپ نے جو کام آپ کرتے ہیں اس کی ویڈیو بنا دیں وہ ادھر لگا دیں تو سب سے بیسٹ ہے اس سے کیا ہوگا اس سے بھی آپ کی گیگ جلدی رینگ ہوگی اور یہ کیا ہے یہ تھامنیلز ہیں آپ یہ تھامنیلز کان سے لگتے ہیں تو یہ یہ بھی ہم دگانے والے ہیں تو یہ آگے گیگ فوٹوز میں تو یہاں پہ براوز کر کے آپ کو کیا کرنے اپنی پکچرز سیلیکٹ کرنے ہیں آپ اپنی پکچرز اگر آپ لوگو ڈیزائنر ہیں یا آپ کا اپنا کام ہوگا کوئی پاس میں تو اسی کو تیار کریں اور وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں یا اس کے علاوہ آپ کچھ نیا بنانا چاہ رہے ہیں تو ادھر آ جائیں گے کینوا ڈاٹ کام پہ کینوا ڈاٹ کام آدھا ایک گھنٹہ لگا ہے یہ بھی ایک بہت ایزی ٹول ہے اور فری بھی ہے کچھ چیزیں پریمیم بھی ہیں لیکن فری کہہ سکتے ہیں فری یہ بس اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اپنی پکچرز پہ پکچرز میں نے ادھر بنا کی کیونکہ سیف کی ہوئی ہیں اب یہ میں نے کیا لکھا ہوئے ون ٹو اور تھری این کے اس طرح کے نام بھی نہیں لکھنا یہ بھی ایک اس میں ٹیپ ہے کہ آپ نے اپنے کی ورڈز کو پکچر کے نام میں بھی یوز کرنا ہے ایسا نہیں ہو کہ ون ٹو تھری ڈاٹ جی پی جی یا تو فرس ایکس ڈاٹ جی پی جی اس طرح کے نام بلکل نہ لکھیں کیوں نہ لکھیں کیونکہ آگے فائیور والے خود بیٹھ کے آپ کی گک کو نہیں دیکھ رہے ہوتے انہوں نے آگے ون ٹو تھری ڈاٹ جی پی جی یہ کیا چیز ہے تو اس لئے ادھر کیا کرنے آپ نے اپنے کی ورڈز کو یوز کرنے تو ہمارے کی ورڈز کیا تھے ایک تو مجھے بھول جاتے دوبارہ تو فیشن تو ادھر اپنا میں کیا کر دوں گا فیشن لوگو ڈیزائن ساتھ میں دوسرا بھی لکھ لیتے ہیں بیوٹی لوگو تو ادھر میں نے کیا کر دیا اب یہ پیکچر میں لگا دیتا ہوں ادھر تو یہ پہلے میرا تھامنیل آگا ہے اس کے لئے آپ دوسرا تھامنیل بھی یوز کرتا ہوں جتنے زیادہ لگا سکتے ہیں جتنی اپنی پروفائل آپ لوگ بنائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس لئے اس میں کنجوسی بالکل نہیں کرنی دن لگانے اور حرام سے اپنی پروفائل کو بنانے تو یہ پیکچر بھی لگ گی ویڈیو فیلال تو میرے پاس نہیں ہے فیوچر میں اس میں بناوں گا جب میں تو وہ ویڈیو بھی ہم لگا دیں گے اس ویڈیو سے کیا ہوتا ہے اٹریکٹیو بن جاتی ہے ہماری گیگ تو یہ پیکچر بھی لگا دی اس کے بعد نیچے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا یہ کام آپ کا اپنا ہے یہ جو آپ نے پیکچر لگائی ہیں کیا یہ آپ کا اپنا کام ہے کسی اور کا تو نہیں لگا رہے ہیں اگر آپ کسی اور کی پیکچر لگائیں گے فائیور سے اگر میں اٹھا کے اس کی پیکچر لگا دوں گا تو میری گیگ کو اپروف نہیں کیا جائے گا تو اس چیز میں بڑی احتیاط کرنی ہے اس کے بعد پی ڈی ایف کے ہوتے ہیں پی ڈی ایف میں آپ اپنی سی وی بغیرہ یا پنا پرانا کام ہے وہ بنا کے آپ اپنے لگا سکتے ہیں گیگ آڈیوں میں کیا ہوتے ہیں یہ کچھ گیگز ہوتے ہیں جن میں آپ وائس آور کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ اپنی آڈیو بھی لگا دیں گے اب کیونکہ ہماری لوگو ڈیزائن ہے تو پیکچر پہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں سی و انڈ کانٹینیو سی و انڈ کانٹینیو کر دی اس کے بعد سیمپل سی بات ہے پبلشتا گیگ تو یہ ہماری گیگ ریڈی ہو گی ہے دیکھیں اس میں ہمارا ٹائٹل بھی آ رہے ہیں یہ ہمارے پیکجز آگئے یہ ساتھ میں پرائیس آگئی اور یہ ہمارا لوگو آگیا فیلال تو ہم اس کو ادھر سرچ کریں گے تو مشکل یہ آئے کیونکہ ابھی ہم نے بنائی ہے تو آج کے لیکچر میں اتنے ہی تھا کہ ہم ان کی ورڈ ریسائر جو ہم نے پہلے لیکچر میں کی تھی اس کی بحث پہ ہم گیگ کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اب ہم نے کیونکہ گیگ بنا دی ہے تو اس پہ آرڈرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے اگر نہیں آئے تو کیا کرنا ہے باہر ریکویسٹ کیا ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہم آگے ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائی بھی کریں کمنٹ بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پیس آؤٹ